اردو ٹیچر کہ وہ انسانیت کی اصلاح جس حد تک ممکن ہو کر سکے ایک ایسے دور میں جب سائنسی دنیا میں انسانوں کے حوالے سے مختلف نظریات پیش ہو رہے تھے یہاں تک کہ ڈاروین نے انسانوں کو بندر اور بندر کی نسل سے قرار دیا تو انسانوں نے خود کو انتہائی کم تر محسوس کرنے لگے لیکن اقبال نے انسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسانوں کا مرتبہ اس زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات سے بالاتر ہے لیکن یہ بھی سمجھایا کہ اگر انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے تب ہی وہ اشرف المحلوقات کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے انسان کو انسانیت کے درجے پر پہنچانے کے لیے اقبال نے شاہین مرد مومن اور خودی جیسے نظریات پیش کیے چونکہ آج ہم خودی اور بے خودی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس لیے ہم خودی اور بے خودی میں خود کو محدود رکھیں گے خودی کیا ہے یہی کہ انسان اپنا مقام و مرتبہ جانے اپنے اندر جھانکے اور جب انسان کو اپنے مقام و مرتبہ کا ادراک ہو جاتا ہے اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کا علم ہو جاتا ہے تو وہ دنیا آخرت میں کامیابی کی طرف گمزن ہوتا ہے اقبال کے نزدیک خودی جذب خودداری غیرتمندی اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کے ساتھ برسرے بیکار رہنے کا نام ہے فلسفہ خودی میں خودبینی اور خدابینی دونوں لازم و ملزوم ہیں کیونکہ خودبینی خدا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اقبال کے فلسفہ خودی کی روح سے خودی کی تربیت کی تین منازل ہیں یعنی اطاعتِ الٰہی، زبطِ نفس اور نیابتِ الٰہی یعنی سب سے پہلے انسان اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کا حکم مانتا ہے اور پھر اپنے نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اپنی خواہشات پر قابو رکھے تو وہ حقیقی معنوں میں زمین پر اللہ کا نائب بن جاتا ہے یعنی نیابتِ الٰہی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے خودی کے بعد اب بے خودی کی بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال نے اپنا فلسفہِ بے خودی اپنی مشہور تصنیم رموزِ بے خودی میں پیش کیا اس میں فرد کی خودی سے بڑھ کر ملت کی خودی کی وضاحت کی گئی اقبال نے دلائل سے ثابت کیا کہ درجہِ کمال تک پہنچنے کے لیے فرد کو ایک ملت کی ضرورت ہوتی ہے اس ملت میں فرد کی انفرادیت ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی حیثیت پہلے سے زیادہ میں ضبوط اور نمائع ہو جاتی ہے ملتِ اسلامیہ کی بنیادیں قرآنی تعلیمات پر استوار ہوتی ہیں یہ ملتِ توحید و رسالت تقلید اور اجتہات کے اصولوں پر عمل کر کے خود کو دوسروں سے ممتاز کر لیتی ہے موجودہ دور میں ملتِ اسلامیہ ہی انفرادی اور اجتماعی خودی کی تربیت کا بہترین نظامِ عمل پیش کرتی ہے انتہائی آسان الفاظ میں اگر میں خودی اور بے خودی کی وضاحت کروں تو خودی اپنی ذات کی اصلاح ہے اور بے خودی پوری ملت کی اصلاح ہے خودی میں انسان انفرادی طور پر خود کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور بے خودی میں پوری ملت کو جاننے کی خودی میں ایک فرد فوکس ہے اور بے خودی میں پوری قوم و ملت فوکس ہوتی ہے جب انسان خود کو بہتر کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ بہتر ہو یہی بے خودی ہے موسیقی